الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبی محمد وعلى آده وصحبه اجمعین سلفی دعوت کے حصول یہ وہ کتاب ہے جس پہ یہ دورہ بناہ دورہا ہے اس کے مصنف، اس کے مؤلف، اس کے ریٹر کون ہیں؟ شیخ عبدالسلام بن برجس آلِ عبدالقریم تو سب سے پہلے مختصر طور پر جانا چاہیں گے کہ سلفی دعوت کے حصول کیا ہے؟ اس کے لیے صفحہ نمبر آٹھ تو صفحہ نمبر آٹھ پر دیکھئے گا اس کتاب کا اس میں فرس دی گئی ہے سلفی دعوت کے ان حصولوں کی تو ہم پڑھیں گے آخری تین لینے پہلا حصول علم شریع کے حصول کا اعتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا تو اگر آپ صحیح مانونے سلفی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شریع علم دینا ہوگا دین بقیدہ طور پر سیکھنا ہوگا تفسیرات آئیں گی دوسرا حصول دین اسلام کو عملی بیمانے پر تطبیق دینے کی کوشش کرنا یعنی کہ اس دین پر پھر عمل بھی کرنا ہوگا پہلے علم دینا ہے تو اسے نمبر پر عمل کرنا ہے تیسرا حصول علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا یعنی کہ پہلے کیا تھا علم پھر عمل آپ لوگوں کو دعوت دینا لیکن دعوت اسلام نہیں دینی کہ آپ کو جاہد ہوگا دعوت دینی ہے علم کی بنیاد پر بصیرت کی بنیاد پر چوتھا حصول علم و عمل اور تعلیم ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا احتمام کرنا ہے جب آپ علم لے رہے ہو جب آپ عمل کر رہے ہو جب آپ تعلیم دے رہے ہو ان تینوں میں آپ نے سلف کے عقیدے کو پیش نظر جنا ہے پانچمہ حصول سنتِ نقوی کا احتمام کرنا جس پر عمل کا خوگر ہونا اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا یہ پانچمہ حصول کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا احتمام کریں آپ کی احادیث کا احتمام کریں اس کا علم بھی لیں اور اس پر بھی عمل کریں اور دوسروں کو دعوت دیں ستا حصول علماء سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں وہ علماء جو توحید پہ ہوں جو سنت پہ ہوں جن کا پقیدہ رومانہ جی کو ان کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں ساتھوہ حصول سیاسی پارٹیوں اور بر اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا اس میں یہ سیاسی پارٹیوں یہ لفظ یعنی کہ چاہے آپ مٹا دیں اس کے بعد کل اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا ایسے تو سیاسی پارٹیوں کا بھی مجودہ اسمالی میں تو فیدہ نہیں ہے ان سے دور ہی رہنا چاہیے لیکن ویسے جو تنظیمہ ہے اس کے لحاظ سباک کر رہا ہوں آٹھوں حصول حکمرانوں کے ساتھ معاملات اور برطاؤں میں ان حصولوں کی ببندی کرنا جن پر کتاب و سنت اور جمعہ السلف کی مہر ہو جن کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوگا آپ کا ان کے ساتھ دیلن کیسی ہوگی برطاؤں کیسا ہوگا اس میں آپ ان حصولوں پر تاربان رہیں گے جو کتاب و سنت میں بتائے گیا ہیں اور جن پر ہمارے سرب کا ادماع ہے نوہ حصول اہلِ بیدت کا مقابلہ کرنا اور ان سے لوگوں کو اگاہ کرنا نوہ حصول جو ہے اہلِ بیدت کا مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر لفظ ہوگا اہلِ بیدت سے دور رہنا اگرچہ اہلِ بیدت کا ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے لیکن جو ریٹر نے لفظ استعمال کیا ہے اس لحاظ سے ترجمہ یہ جلعہ مناسب رہے گا اہلِ بیدت سے دور رہنا یاد رہے کہ یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے ان کے ریٹر کون ہیں مسنف کون آگے چلکے ہوگی دیکھیں گے کس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے محترم ڈاکٹر اجمل منظور سنابلی مدنی اور بہت اچھا ترجمہ ہے لیکن ترجمہ میں کروں یا کوئی اور کریں جو بھی کرے گا وہ انسان ہوگا تو ایک انسان سے دوسرا انسان ترجمہ میں آپس میں اختلاف رکھے گا تو کہیں کہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے فاضل مترجم سے اختلاف ہو تو وہاں پہ شاید میں کہوں گا کہ اس لفظ کی وجہ یہ لفظ بہتر ہے ورنہ انہوں نے بہت محنم کی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ میں کروں تو ہو سکتا ہے مجھ سے وہ کئی الفاظ میں اختلاف کریں تو یہ ہوتا ہے یہ تو بڑی بات نہیں کیا کہنے کے مطلب یہ ہے تو نمہ حصول کیا ہوگا اہلِ بیدت سے دور رہنا اور ان سے لوگوں کو اگاہ کرنا یعنی کہ بتانا کہ یہ اہلِ بیدت ہیں اور ان کی بیدت سے دور رہنا دسوہ حصول زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا تو یہ وہ دس حصول ہیں جو ہم تخصیم کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد یہ لکھنے والے کہتے ہیں اس لیکٹ یہ اصل میں یہ بھی بتا دوں کہ کتاب کی جو ریٹر ہیں اوہ کے نام کو آپ نے جان لیا کیا نام ہے بلا جی عبد السلام انہوں نے یہ کتاب نہیں بھیجی دنیا کی طور پہ یہ ان کا محابرہ ہے یہ تقریب کیچی انہوں نے خطبہ دیا تھا یہ لیکچر ہے جس کو بار میں کتابی شکل دیں گے یہ بات آپ کے ذہن پر رہنی چاہیئے یہ اصل میں انہوں نے کیا دیا تھا آپ محابرہ دیا تھا بار میں اس کو تحریبی شکل دے دی گے کتابی شکل دے دی گے اب ہم منتقل ہوتے ہیں سفہ نمبر 11 پیچ نمبر 11 تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو مولف ہیں یہ جو شیخ ہیں ان کا تعرف کیا ہے تو سب سے پہلے نام و نصب ابو عبد الرحمن عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالکریم آپ ایک فاضل شیخ فقیح وقت ایک عالم اور مصولی تھے تھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہو چکے ہیں اور آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کو زیادہ نہیں تھی ہم میں سے اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے یہ چھوٹے تھے یعنی کہ ان کی عمر صرف 38 جب بہت ہوئے ہیں 40 ساتھ سے کم عمر تھی آپ اس سے ندر گا سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے دید کر اتنا کام لیا تو نہیں سوپتے اس کے بعد نشو نما اور حصول عرم آپ کی پدائش محمد قطع سعودی عرب کی راج دہانی راج دہانی کی سے کہتے ہیں دار حکومت شہر ریاض میں تیرہ سو ستا سی ہندی میں ہوئی تیرہ سو ستا سی ہندی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی کونسے سال چاہتا ہے چودہ سو چھواریس آج سے کتے سال پہلے پیدا ہوئے ہیں جی فیوٹی سیون کی نائن نائن فیوٹی نائن یعنی کہ اونسٹ سال پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں آپ کی پرورش ایک دیندار اور نیت کرانے میں ہوئی ہے آپ برپر نہیں سے ذکاوت سہانت عزم و حزم جد و جہد اور محنت میں ممتاز تھے چنانچہ آپ نے قرآن کریم کو تیرہ سال کی عمر میں حفظ کر کے حصول علم کے لئے کمر کس لی سالب علم میں آپ کی رغبت اور انقیادی شان کو دیکھ کر علماء مشایخ نے آپ پر خصوصی دھیان دیا جب بچا پڑھنے والا ہو اس سال بھی توجہ دیتا ہے چونکہ پڑھنے والے تھے ذہین تھے اس لیے اس کے احساسہ نے بھی ان کے اپنے توجہ دیتا ہے چنانچہ آپ بچوں نہیں میں دہانت و فتانت اور حصول علم میں شدید رغبت کے لئے معروف تھے ذہانت بھی اور محنت بھی ایسا بچہ کامیاب ہوتا ہے کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے اور کچھ بچے ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ذہانت کم میری ہوتی ہے جو بہت آگے جائے گا وہ ہوگا جس کو دونوں سی دے ہو اللہ کے طرف سے ذہانت بھی ہو ذہن تیز ہو اور محنت میں مارا ہو ساتھ ہی آپ کو نیک اور علمی محول بھی مل گیا لوجی کسی چیزیں مل گی کہ خاندان بھی اچھا تھا نیک لوگ کے جس کی وجہ سے آپ نے حصول علم کی پوری کوشش کی راتوں پہ جاک کر بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا حصول علم کے سوا آپ نے کسی طرح مڑ کر کبھی دیکھا بھی نہیں بس علم کے دائیں بائی مل گئی اسی طرح آپ نے شرح علوم نے بہت بچ حاصل کیا آپ نے علماء کے اگمی دروس میں حاضری کی پابندی کی حاضری کی کیا کی اور آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ ابھی ابھی آپ آئے ہیں عشاء کے بعد نظر آئے گی کہ نہیں اور کنزور کے بعد اور کنزور کے بعد یہ دیکھنے لگا یہ ہم جو کی صیرت پڑھ رہے ہیں اسے سبت حاصل کرنا چاہئے نہ بے نہیں تو آپ نے علماء کے علمی دروس میں حاضری کی پابندی کی آپ ہر اس علمی درس میں حاضر ہو جاتے جس میں ذرا بھی فیدہ دیکھتے ہیں کتنا فیدہ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ملے گا پہن جاتے ہیں کسی طرح کا علمی غلور اور طرف وہ نہیں کھایے لوگ یہ بھی بڑی اہم بات ہے آپ اس کے ایسے ہوں گے تو شاید مدرسہ پڑھے ہوئے ہوں اور وہ سمجھے کہ بھئی اس دس کے دس حصور ہم تو پہلے سے جانتے ہیں تو یہ چیز لیے علم میں رکاور بن جاتی ہے کہ انسان سمجھے کہ میں سب سے جانتا ہوں میں پہلے سے جانتا ہوں تو شیخ میں کیا تھا کسی طرح کا علمی غلور اور طرف ہو نہیں تھا برابر پبندی سے سبر و جہد کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ بچپن ہی میں آپ نے مختلف فنون میں اتنا علم حاصل کر دیا جتنا دوسرے حاصل نہیں کر پانے جنانچہ آپ نے حدیث عقائق فط اصول اصول سے براب کیا اصول فط مصطلح ان کے اصول حدیث علوم اللغہ ابھی لوگوں کے علوم اور دیگر متعدد علوم و فنون میں مہارت حاصل کر دی بعض ساکھیوں نے بیان کیا کہ شیخ بہت سالے اکمی مدون بھی زبانی یاد کیے ہوئے تھے بہت سی کتب زبانی یاد کر چکے تھے ان کتب میں حافظ ابن حضر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے یہ شیخ نے زبانی یاد کر لکھئی تھی حجابی رحمہ اللہ بہت داب مصطف نیع یہ کس محضوبی ہے فطمی امام ابن مدامہ کا نام شیخ سنا ہوا بلوغہ نے ان کی ایک کتاب ہے المقنے تو المقنے کی کا اختصار ہے زاد المقنے بہت نمی زوڑی کتاب ہے تو ایک امام حجابی نے آکے اس کا اختصار کیا تو کیا نام رکھا زاد المسطفنے اور بعد میں کئی علماء اکرام نے اس مخصر کی پھر کیا کی شرع کی علماء اکرام کیا کرتے ہیں جب آپ سمجھیں امام ابن خدامہ نے بڑی کتاب دیکھی فطم میں کیا نام رکھا المقنے یہ حجابی آئے انہوں نے اس کا اختصار کی یا مخصر کر دیا اس کو کیا نام رکھا زاد المسطفنے اب بہت سے علماء اکرام نے زاد المسطفنے کی شرع لکھی ہے ان میں اس ایک ہے شیخ نے پسینی ان کی شرع کا نام کیا شرع مخصر اچھا یہ دو کتابیں شیخ نے زمانی یاد کیا لکھی تھی حدیث میں اور فطم میں فطم سمتے ہیں نا آپ لوگ حدیث تو نبی علیہ السلام کیا حدیث آپ جانتے ہیں فطم میں کیا ہوتا ہے فطم میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کہ مثال کے طور پر نماز میں کون سی چیریں جو ہیں وہ فرض ہیں کون سی چیریں سنت ہیں وضو میں کون سی چیریں فرض ہیں کون سی چیریں سنت ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سورہ فاتحА کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اس کو رکن اور فرض کہتے ہیں اور اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ سورہ فاتحA رہ جائے یا کسی کا رخوع رہ جائے گا کہ سجدہ رہ جائے گا تو سجدہ اصطاب کر لے تو کام چل جائے گا نہیں چلے گا اگر کسی کا پہلا تشاہوں تک تحیات رہ جائے اور سجدہ اصطاب بعد میں کر لے کام چل جائے گا چل جائے گا یہاں کام چل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کچھ امور رکن ہوتے ہیں کچھ واجب ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں تفصیلات پر حاملتی ہیں فکر کی کتاب میں ضروری نہیں کہ فکر میں جو بھی چیز موجود ہو آپ اس میں مطمئن ہو آپ دلائل کی روشنی ہو اس کا جائے گا لے گی لیکن بارہ فکر کی کتاب میں بڑی اہمیت رکھ دی ہے خصوصاً یہ کتاب یہ ہے ذات مستقن ہے اس کے بعد تیسے نمبر کے امام ابن احمد کی القصیدہ النونیہ یہ قصیدہ شیروں کی شکل میں کتاب ہے اس موضوع میں عقید ہے اور امام ابن احمد رحمہ اللہ کی الفیہ پھر ناہبی الفیہ کس میں ہے عربی قوائد عربی زبان کے قوائد جو ہے ناہب جو ہے اس موضوع میں تو یہ ان کتابوں میں سے چار کتابیں ہیں جو شیخ عقید السلام جنہیں کتاب پڑھیں ان کو زبانی کیا تھے اس کے بعد درس نظامی آپ نے اپنی تعلیم شہر ریاض میں حاصل کی چنانچہ اقتلائی مرگلے کے بعد آپ نے جامعہ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی شاہ مہد امی میں داخلہ لیا آپ جانتے ہوگے کہ ریاض میں مشہور امیورسٹی ہے محمد بن سعود اسلام کی امیورسٹی جامعہ امیورسٹی تو سانوی جو لیول ہے اس موقع پہ جہاں پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہد علمی پھر کہ جامعہ امام کے اشراف میں یہ مہد ہے مہد علمی مدینہ میں بھی ہے ریاض میں بھی ہے وہاں پہ سانوی پڑھنے کے لیے گئے پھر وہاں سے خرالب کے بعد اسی جامعہ کے کنیت شریعہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے چودہ سو دس ہجری میں فارغ ہو گئے ہیں چودہ سو دس ہجری میں فارغ ہو گئے ہیں تو کنیت سے فارغ ہو گئے ہیں پھر کیوں میں کتنی ہو چکی ہے؟ کیوں نہیں؟ تیرہ اور دس ہجری تیس سالی پھر آپ نے المحب العالی برائے قضا میں داخلہ لیا یعنی کہ اس انسٹیٹوپ میں گئے جہاں پڑھنے والے مرچے بعد میں کیا بنتے ہیں؟ جہاں جو کادی بنتے ہیں اور وہاں سے التوزید بلوقود فلفت اسلامی کے عنوان سے رسالہ لکھ کر ایم اے کی ڈگری حاصل کی التوزید بلوقود فلفتر اسلامی یعنی کہ جب آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی توسید کیسے ہوگی؟ کیسے پتا جدے گا کہ یہ معاہدہ پکا ہو گیا پختا ہو گیا؟ اس کے کیا طریقے بغیرہ ہیں اس مورد میں دکھا پھر آپ نے چودہ سو بائیس سجری میں پی ایچڈی کی ڈگری حاصل کی اس مغلے میں آپ نے شیخ عثمان بن جامعے کے ساتھ مشترکہ طور پر الفوائد المنتخبات شرح اکثر المختصرات کی تحقیق کی یہاں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے عبارت سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فاضل مؤلف شیخ عبدالسلام اور شیخ عثمان بن جامعے نے مل کر تحقیق کی ہے کوئی شیخ ایسے لگ رہا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے کہ یہ کتاب فوائد المنتخبات یہ شیخ عثمان بن جامعے کی ہے اور ہمارے جو شیخ ہیں شیخ عبدالسلام انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے کسی اور کے ساتھ مل کر اکیلے نے کی کتاب بڑی کی کچھ حصہ انہوں نے دیا شیخ عثمان نے کچھ کسی اور نے دیا اس اور کا نام مضبور نہیں ہے لیکن شیخ عثمان بن جامعے جو ہیں یہ تو قرآنیں ہیں یہ کہ ان کی طریقے پڑیش آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل سکیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے شیخ عثمان بن جامعے جو ہیں یہ بارہ سو چالیس سجنے میں فور ہو گئے ہیں ون ٹو فور زیرو بارہ سو چالیس سجنے میں یہ یہ ان کے فور ہو گئے ہیں شیخ عثمان شیخ عثمان انہوں نے علم لیا نمبر ایک شیخ عثمان بن عزیز بن عبداللہ بن باس شیخ عثمان کو تو آپ جانتے ہیں دوسرے نمبر میں شیخ علامہ محمد بن صالب بن سیمین ان کو بھی آپ جانتے ہیں اور دونوں کی طریقے اوفاق بھی لکھی ہوئی ہے ایک سار شیخ عثمان فور ہو گئے ہیں اس کی اولے سار کون فور ہو میں شیخ عثمان سیمین تیسے نمبر میں شیخ علامہ محمد بن عزیز چوتھے نمبر میں شیخ دکتور عثمان بن جبرین ان کے ساتھ چار سال تک رہے کون شیخ عثمان ان کے ساتھ کتنا اثر رہے ہیں چار سال نمبر پانچ شیخ علامہ محمد صدر اللہ عدویش چوگہ سو نو فرید میں یہ خود ہوئے ہیں برائیتہ میں چھکیوں کے ایام میں ان کے پاس پڑھتے تھے جب چھکیاں آتی گرمیوں کی تب برائیتہ میں جو کسین میں ہے تو وہاں ان کے پاس پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے محلق ہیں انہوں نے چھکیوں کے ایام بھی ضائع نہیں دیئے کہ ایام اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ آپ کیوں مردی کریں نہیں ان میں بھی آپ کوئی نہ کوئی عظم حاصل کریں کوئی نہ کوئی درست کلاش کریں نمبر چھین شیخ علامہ فقیق صالح بن عبداللہ اپن ان سے قلیت شریعہ محلق جمع امام میں نمبر ساتھ شیخ فر الحمین حافظہ اللہ یعنی کہ یہ زندہ تھے اب تو یہ بھی فوق چکے ہیں ان سے توحید اور فقیق کی تعلیم نہیں نمبر آج شیخ علامہ عبداللہ بن عبدالعیان ان سے یہ شیخ کے آٹھ بڑے مشاہد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علم لیں ات شیخ سے بھی ات شیخ سے بھی صرف ایک شیخ کافی نہیں کئی ایک مشاہد سے علم لیں اور سب مشاہد وہوں جو عقیدے کے لحاظ سے دلست عقیدے پہ ہوں صرف کے عقیدے پہ ہوں اس کے بعد کوتے اور مناسب کون تونچی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی نمبر ایک القوائعیہ ریاض کے مغرب میں یہ واقع ہے اور ریاض سے ایک سو سکتر کلومیٹر دور ہے وہاں المحب الکلومی ہے وہاں ان کی بطول مدرس تقروری ہوئی اور یہ تقروری چون سو دس اجری میں کیا تو شریعہ سے فرازت کے بعد ہوئی نمبر دو وزارت عدل کی طرف سے بطول قادم تین کی گئے جج مگر اس سے تنازل لے لیا یہ ذمہ داری چھوڑ دی کیوں چھوڑی ہوگی آپ کے خیال میں روزِ قیامت جواب دینا ہرا مشکلہ جج بننا یہ آسان نہیں ہے آپ انسان ہیں ایمانداری سے ان کی روشی میں خیصلہ کریں لیکن انسان کو پھر بھی جان لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی جان کچھ کی روتی نہ کرنے تو چھوڑ دیا اس کو نمبر دین پھر جندہ کے جندہ کے اندر دیوان المظالم میں تطور بھی ہو گئی مگر ایک ہی عفتے کے بعد مہاں سے بھی استفالے لیا ہے ان کے یہاں میں بھی بطول جج گئے ہیں اور اس سے بھی اس کو بچھوڑ دیا اور عربی میں یہاں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے فترہ کہو رغبتاً فی السلامہ کہ یہ بھی اس لئے چھوڑ دیا تاکہ روزِ قیامت سلامت رہو اللہ کے سامنے کو مواقضہ نہ ہو کو باقوس نہ ہو نمبر چار وہاں سے ریاض سرے آئے اور المہد العالی برائے خدا میں بطورِ لیکچرار بطورِ محادر متعین ہو گئے نمبر پانچ پھر وہیں پر پی ایچٹی کو کفر کرنے کے بعد اسسٹینٹ ٹیچر کے طور پر متعین ہو گئے یہاں پہ شیئر کے کہنا مناسب ہوگا اسسٹینٹ پروفیسور اور آخری عمر تک وہیں پر رہے گا تصنیفات انہوں نے کون کون سی کتب لکھی ہیں نمبر ایک انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب میں ثابت کیا کہ داوت و تبلیغ کے جو وسائل ہیں وہ بھی توپیفی ہیں یعنی کہ آپ داوت و تبلیغ میں وہی وسائل اختیار کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کوئی نیا وسیلہ آپ کو اختیار نہیں کر سکتے اور یہ ان کا موقف ہے بیسے یہ موقف جو ہے ضروری نہیں کہ ہم اسے مانیں میں یہاں پہ شیخ بنباد رحمہ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھوں ان سے سوال کیا گیا کہ داوت و تبلیغ میں جو وسیلے ہیں پسائل پسائل کو کہتے ہیں انگلز میں شیئر تہی بھائی ناسکتے ہیں تو یہ وہیں کیا یہ صرف وہی اختیار کر سکتے ہیں کتاب و سنت میں آئے ہیں کیونکہ آپ کوئی نیا وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں تو شیخ بنباد نے کہا وَسَعِلُ دَعْوَدِ اِجْتِحَادِيَا کہ آپ محضات و تبلیغ میں کونسا وسیلہ اختیار کرنا ہے یہ آپ اس میں کتاب و سنت کے پابند نہیں ہیں مَا هِيَ بِتُوْقِيَ فِيَا کہتے ہیں آپ اس میں کوئی نیا وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے یہ استعمال نہیں کیا یہ کیا مائک آپ استعمال کر سکتے ہیں زوم کے ذریعے آپ نے تبلیغ نہیں کی آپ کر سکتے ہیں سپورا کیا کہتے ہیں اس کو بریک بورت یہ نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں شیخ کہتے ہیں الْتَوْقِيْفِيُ الْعِلْمُ یہ کونسے سے کہتے ہیں شیخ نے باس کہتے ہیں الْتَوْقِيْفِيُ الْعِلْمُ تو علم ضروری ہے اِذَا جَاءَ الْعِلْمُ يُنَفَّذُ الْعِلْمُ جب علم آگیا قرآن و حدیث آگئی تو يُنَفَّذُ الْعِلْمُ بِالْكِتَابَتِ اَوْ بِالْكَلَامِ اَوْ بِالْحَادِهِ اَوْ بِأَيُّ وَسِيْلَةِمْ يَسْتَطِعُوا کتاب و سنت کا علم جیسے بھی آپ پنچا سکیں آپ پنچائیں گے لیکن ہمارے شیخ نے چاہتا ہے کہ دعوت کے جو مسئلے ہیں وہ توقیفی ہیں آپ دنیا مسئلہ اختیار نہیں کر سکتے لیکن ان کی مراد بھی تقریباً شیخ نباز کے قریب ہے اگرچہ انفاظ میں فرق ہے یعنی اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو یہ حرام وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے غلط وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں ادافت تبدیل کروں گا قبالی کے ذریعے میں کس کے ذریعے تو ہم کہیں گے یہ وسیلہ غلط ہے یہ نیا وسیلہ ہے لیکن یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کی تبدیل کریں گے فلموں کے ذریعے دراموں کے ذریعے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے کیونکہ دراما جو ہے اس میں کیا ہوگا بلکہ آگے تذکرہ آئے گا شیخ نے اس مہدو پر بھی مستقل کتاب میں کیا ہے درامے میں فلم میں ایک بلکہ دراما کوئی بنایا بھی گیا شیخ نے تذکرہ کیا اپنی کسی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب نے کیسے قوحید کی دار نہ دی کیسے لوگ کو شرک سے روکا تو ڈرامے اور فلم میں پھر کیا کیا گیا آپ دکھا رہے ہیں ایک آدمی قبر کو سعیدہ کر رہا ہے قبر کو کیا کر رہا ہے سعیدہ یہ چیز میرے لئے آپ کے لئے عام سی ہے لیکن یہ شیخ صاحب ماشادہ بہت سمیدار انہوں نے کہا کہ قبر کو سعیدہ کرنا چاہے فلم بنانے کے لئے ہوگی کیسے جائز ہو سکتا ہے قبر کو سعیدہ کرنا چاہے فلم کی ضرورت کے لئے ہوگی چاہے ڈراما بنانے کے لئے کیسے جائز ہو گئی تو جو حرام وسیلے ہیں قبر کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ فلم کے ذریعے یہ وسیلہ اختیار کریں گے اسلام کی تبلیغ کے لئے اس میں آپ کیا لے کر آئیں گے عورتیں بھی دکھ رہیں گے عورتیں شرک کر رہیں گے کہ عورتیں بھی دکھائیں گے کہ وہ شرک کر رہی ہے تو یہ عورت شرک کر رہی ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ایسے وسائل سے بچنا ہوگا نمبر دو یہ کتاب کیا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ ہم نے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا ہے کیا رویہ بنانا ہے ان کے ساتھ ہماری دینوں کیسے ہوگی نمبر دین نمبر چار اس کتاب میں ہم نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ تاثب درست نہیں ہے یہ داستوں کے ہم جی ہم عرب ہیں یہ تو عجمی ہے یہ ایسا ہے یا میں فلان قبیلے سے ہوں گی تو اس لئے میں فلان مسلمان سے افضل ہوں کیونکہ اس کا قبیلہ اور اس کی جو قاس اور برادری ہے وہ معاصلی میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے تو اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کتاب لیکھی نمبر پانچ دیکھیں نا ان کتب سے ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کبھی کبھی آپ کا واسطہ کسی ایسے عالم دین سے پڑے گا جو علم میں پختہ ہوگا لیکن اس میں تاثب ہوگا وہ اپنی برادری کا تاثب رکھتا ہے میری برادری میری قاس جو ہے یہ افضل ہے عام لوگوں سے نمبر پانچ الاعلام ببعض احکام السلام یعنی کہ سلام بغیرہ کہنے کے جو احکام ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھیں ہیں سلام قوم اس کو کہے جاں ان الفاظ میں کہے جاں بغیرہ نمبر اچھین الامل بلجوم جماعت المسلمین و ایمامیم و التحذیر من مفارفتیہم مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ چمر کر رہنا ہے براد کیا ہے کہ مسلمان وہ قمران اور مسلمان وہ قمران کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ چمر کر رہیں اور ان کی مخالفت سے بچیں گے یعنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ مسلمان وہ قمران کی آپ نے اطاق کر رہی ہے اس کی ہر بات مان رہی ہے سوائب اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہے اور اس کتاب سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ اسلام میں اپوزیشن کا کوئی ستم نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے نہیں نہیں اسلام بھی اس کے کچھ سمر نہیں ہے بلکل سب لوگ قمران کیا ساتھ لیں گے ناظرین طور پر دیں گے البتہ اس کا ایک دو تین چار جو آرڈر شریعت کے خلاف ہیں وہ کوئی بھی نہیں مانے گا لیکن اس کی وجہ سے بغاہت بھی نہیں کی جائے خروج نہیں کیا جائے گا نمبر ساتھ ایقاف النبی اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈراما اور فلمیں بنانا یہ کیسا ہے ہم لوگ کو ڈرامی اور فلم کو معمولی سکید رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ فلم اچھی ہے یہ ڈراما اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ڈرامے میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے فلمیں بنانا اور ڈرامے بنانا غلط ہے اور اس کتاب کی دو مقدمہ لکھا ہے اس کو تو پیش کیا ہے تقریب جو لکھی ہے شیخ صالح فوضان میں اور شیخ ربی علمتختی میں دونوں بڑے امام ہیں دونوں بڑے رمائے کرام میں سینہ تو اسی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ڈراما بنایا گیا فلم بنائے گے اور اس میں ایک اداکار ایک قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر زیرت عالم دین آیا ہوگا اس نے منع کیا ہوگا لیکنگل کا یہ کہنا ہے کیا ایک لمحے کے لئے بھی قبر کو سجدہ کرنا جائے گا سوال تو یہ ہے اور فلمیں اور ڈرامیں وہ ان میں نہیں کچھ ہوتا ہے آپ جس برائی کے خلاف بھی ڈراما بنائیں گے یا حلم بنائیں گے پہلے وہ برائی کریں گے مصابت کے طور پر آپ کے اچھی نیت ہے آپ لوگوں کو عشق سے روکنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پہلے دکھائیں گے کہ یہ لڑکی لڑکا عشق کر رہے ہیں تو کیوں یہ دکھائیں گے آپ یہ غلط نام کیوں ہو رہا ہوگا اس کو بے پردگی بھی حلاف کیا آپ اگر خیلم بنائیں گے تو پہلے دکھائیں گے کہ اور کے پھر نہیں ہے کیسے پردگی کے بغیتے ہیں دوسرے نمبر پہلوں نے اس کتاب میں لکھا کہ اس میں کیا ہوگا جھوٹ ہوگا کوئی اداکار ڈاکٹر بنے گا جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے کوئی اداکار کیا بنے گا لوہار بنے گا جبکہ وہ لوہار نہیں ہے ڈرامی کی ضرورت کے پیشے نظر فیلم کی تھی جھوٹ ہے ساری کتبو جو کرے گا وہ جھوٹ پر مستمر ہوگی اور جھوٹ بولنا جائز بلکل نہیں ہے ایسے ہی ان ڈراموں فیلموں میں کیا ہوتا ہے مرد عورتوں کی مشابت اور عورتیں مردوں کی مشابت کئی دفعہ مرد جو ہے وہ کسی عورت کا تردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہیں پھر ان میں کیا ہوتا ہے ساد کا استعمال ساد کے آراد کا موسیقی نوسک وغیرہ ان کا استعمال تو یہ اس ناکھی کئی کا باتیں ذکر کیے من اس کتاب کے اس کے بعد ہی وفات آپ کی وفات ایک سڑک حاصل میں روز جمعہ بے وقت شان بارہ سفر چودہ سو پچیس ہجری کو ہوئی جب آپ احساس سے ریاب جا رہے جائیں راستے میں آپ کی گاڑی ایک اون سے ٹکرا گئی رحمہ اللہ ورحمت الوازیہ اس وقت آپ کی عمر کتنے جیسے رہے ہیں اٹھتیس سار موسیقی کتابیں لے کر گئے ہیں ان کے لابے بھی ان کی کتابیں ہیں یہ تو چند دیکھیں اندازہ کریں آپ سوچیں میری اور آپ کی عمر چاریس چاریس سے اوپر جا رہی ہیں ہم نے کہا دیا اس نام کے لیے اپر کوئی آدمی ہمارے ذریعے مسلمان ہوا ہوگا کسی کو ہم شرک سے ہدا کر کوئی پہ لے کر آئے رہے ہیں سوچیں کسی کی نواب چیئے ہم نے کیا ہے کیا کیا ہم نے آخر ہے ہم تب تو قرآن بھی حفظ نہیں کر سکے قرآن کا ترمہ بھی نہیں پڑ سکے روسوں کا کیا کرنے آخر ہے اور ہم سم سے کہیں کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں تو یہ ذرا عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں کہ صرف اٹیس سال کی عمر میں کیا کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں جائے اب شیخ کی کتاب کا بقیدہ آراد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مخدمہ الحمدللہ نحمده و نستعیبه و نستغفره و نعوذ باللہ من شکور انفسنا و من سیئات اعمارنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا حادي له و اشهد و لا الہ الا اللہ وحده لا شريف له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اس کا تجمہ شیخ رین جو کیا کہلی ہے شاید یہ پہلے آئے ہیں جو آپ حدوے میں پڑا کرتے تھے اور جس میں کیا وہ گم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت درتے رہنا چاہیے دوسری آئے ہیں ربکم اللہی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبدتا منہما رجالا کتیرا ونساءا واتقو اللہ اللہی تسائلون به والارحام ان اللہ کان علیکم نقیبا اس میں بھی تقوہ باکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دلتے رہے ہیں تیسے نمر پر یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ وقولوا قولا سدیدا یزرح لکم اعمالکم ویغفر لکم دنوبکم اس میں بھی تقوہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کفتگو کریں تو درست بات کریں غلط بات نہ کریں نہ شریعت کے خلاف اور نہ کوئیسی بات ضرور کے مستمر ہو اما بعد فَإِنَّ أَسَّقَ الْحَدِيْثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدُ مُحَمَّدْ صَرَ اللَّهُ عَلِيْهُ وَشَرًا أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ غُلَالَ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِنَّال بہترین کلام اللہ کا کلام ہے قرآن اور بہترین طریقہ نبی علیسکہ حسنام کا ہے اور بہترین عمور بدت ہیں بدت جو ہیں یہ بہت پوری چیز ہے اور دین میں ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہجانے والی ہے حمد و سنا کے بعد دراصل سلفی دعوت چند ایسے اصولوں پر قائم ہے جن کی وجہ سے یہ یہ کیا ہے یہ سلفی دعوت یہ سلفی دعوت دوسری ان تمام دعوتوں سے الگ ہے جو صلاتِ مستقیم سے دور ہیں ان کے سلفی دعوت کو عام دعوت نہیں ہے یہ باقی باقی لوگ بھی آپ نے ہم دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن سلفی دعوت ان سے الگ خلق ہے اس کے لگ شنافت ہے اسے جمع کرنے پر اسے جمع کرنے پر سلفی دعوت کے اصول سلفی دعوت کے اصول جمع کرنے پر مجھے دو زہری اصباب لیں قبارہ ہے ان کے دو وجوہات ہیں دو اصباب ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان اصولوں کو جمع کیا ہے پہلا سبب میں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ اسلامی حزبی دماعتوں کو دیکھا کہ وہ بھی سلفیت جیسے شریف یعنی کہ محترم اور پاکیزہ نام کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہیں پہلا سبب جس کی وجہ سے ان اصولوں کو جمع کیا ہے ہمارے شیف صاحب نے ہمارے مولف رحمہ اللہ نے کہ دیکھا کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ بھی آپ نے آپ کو سلفی کہہ رہی ہیں کئی ایسی تنظیمیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں اور دعویٰ کیا کہ ہم کیا ہیں سلفیت تو انہوں نے یہ اصول لکھے تاکہ بتاوادہ کیا جا سکے کہ یہ جماعتیں سلفیت نہیں ہیں یہ سلفیت سے دور ہیں وہ سلف صالحین جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیر الناس پرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سب سے بیٹر میرا زمانہ ہے آپ کے زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے جی صحابہ اکرام اس کے بعد کل لوگوں کا جو اس کے بعد ہوں گے وہ کون ہیں تابین پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ کون ہیں تابین تو یہ ہے سلف صالحین جب ہم سلف کہتے ہیں تو وہ کون ہیں صحابہ اکرام تابین تابین اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں کیا مطلق کہ ہم صحابہ اکرام تابین اور تبا تابین کے طریقے پر چلنے والے ہیں چلنے والے ہیں پھر ان جماعتوں اور حزبی تنظیموں نے سلف اور اہل سنت کے نام پر کتابیں اور رسال شایع چلنے شروع کر دیئے یعنی کہ یہ پہلے تو آپ نے آپ کو سلفی کہنے لگے اور پھر کئی کتابیں شایع کی اور ان کتابوں میں کیا کیا انہوں نے شہد میں سہر ملا کر ان کتابوں کو حام کیا شہد میں کیا ڈالا سہر یعنی کہ دعویٰ یہ کہ ہم سلفی اور یہ کتب بھی سلفیت میں مسلمین ہیں لیکن ان کے اندر خود بھی سلفی نہیں تھے اور کتابوں کے اندر بھی سہر تھا ایسی چیزیں تھی کہ سلفیت کے مخالف تھے اور اس لقب کی آرمی کونسا لقب سلفیت اس لقب کی آرمی تلبیس و تملیب کے ساتھ ان کتابوں اور رسالوں میں چھکتے رہی یعنی کہ یہ کتابیں لکھ یہ رسالیں لکھ کر یہ ظہر کرتے رہے کہ ہم سلفی ہیں اور جب کہ وہ گمراء تھے اور ان کے پاس کئی گمرائیاں تھیں لیکن ان کتابوں کے ذریعے آپ نے چھپایا جو کہ حقیقت میں سلفی منج سے الگ ہیں اور ان سے خوارج موت ازلا اور صوفیہ جیسے گمراء فرقوں کو مدد اور تعیید ملتی ہے یعنی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھیں جو رسالیں انہوں نے لکھے وہ سلفی منج سے دور تھے اور ان سے تعیید کے لئے میں نہیں تھی خوارج خوارج جانتے نا آپ کو جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور موت ازلا یہ اکل پرست لوگ تھے جنہوں نے بہت سی گمرائیاں پھلائیں مثال کے طور پہ اللہ طرح کے ناموں کا انکار اللہ کی صفاظ کا انکار اور صحیح معنی میں تقدیر کو بھی ماننے سے انکار کیا بندوں کے افعال کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم خود ان کے خالق ہیں تو اس قسم کی بہت گمرائی ان کی طرف جائیں اور صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں کئی لوگ شاہر نہ پھرچانتے ہوں صوفیوں کو یہ عام طور پر صوفی مل جائیں گے آپ کو درباروں پہ مزاروں پہ لوگ ملیں گے آپ کو کتاب سنن سے بہت دور ہیں قبالیاں سننے والے اور قبر پرستی کی شکل میں شرق اور روال دینے والے اور کئی اور قبال کے ان میں ہیں دوسرا سبب دوسرا سبب کسی کا جی آپ سے میرا سوال ہے دوسرا سبب کسی کا جی کتاب لکھنے کا سلفی حصول کو جمع کرنے کا سلفی حصول میں نے کیوں جمع کی کون بتا رہے ہیں آپ جاغ رہے ہیں نا کون بتا رہے ہیں بھلا شیخ عبدالسلام بتا رہے ہیں داکٹر عبدالسلام بتا رہے ہیں کہ میں سلفی حصول کیوں جمع کی گئی پہلا سبب کیا تھا کون بتائے گا آپ سے پہلا سبب کیا تھا کون جمع کی گئی پہلا سبب کون بتائے گا مدید یہ بٹا یعنی پہلا صرف یہ تھا کہ وہ لوگ بتانا چاہتے تھے جماعتیں خورس ہیں جو یعنی برا کام کرتی لیکن اپنے آپ بہت چھا سا ہے ماشاء اللہ برکتے ڈالے اس بچے میں آگ کیا واضح موجود ہیں کون ماشاء اللہ اس بچے کو قرآن کے حافظ دین کے عالم ماشاء اللہ ابراہیم ماشاء بہت اچھا بہت اچھا ماشاء یہ لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو سلفی زہر کیا اور جماعتوں میں آپ کو سلفی زہر کیا کتابیں بھی لکھیں اور زہر کیا کہ سلفیت میں مستمع ہے جب حقیقت میں ایسا نہیں تھا انہوں نے پھر سلفی اصول لکھے تاکہ بتایا جا سکے کہ جماعتیں سلفی نہیں ہیں یہ لوگ سلفی نہیں ہیں یہ کتابیں سلفیت میں مستمع دوسرا سبب یہ تنظیمیں اور جماعتیں اہل سنت اور جماعت کے کسی فرق کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے خاص مقاصد کو پورا کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ کیا ہوا اپنے آپ کو سلفی زہر کیا اب سعودی میں پہنچ کر شیخ نے باس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم کون لوگ ہیں ہم ہم انڈیا کے سرفی لوگ ہیں ہم پاکستان کے سرفی لوگ ہیں ہم بنگلہ دیش کے سرفی لوگ ہیں ہم افغانستان کے سرفی لوگ ہیں ہم مصر کے سرفی لوگ ہیں کیوں فیضہ اتھانے کا تو اس وجہ سے بھی ضروری ہوا کہ یہ حصول جماع کیے جائیں اور اپنے خاص مقاصد کو کیا کرتی ہیں پورا کرتی ہیں اور ان کا مقصد اور ان کا وہ مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر اس سرفی شخصیت سے تعلق اہم کیے بغیر بسال کے طور پر شیخ نے باز کے ساتھ تعلق اہم کیے بغیر آگے کیا لکھا اس کے بغیر مٹا دیں دوبارہ پھر آگیا اس کے بغیر اس کو مٹا دیں حالانکہ وہ وہ کیا وہ فرق وہ سرفی فرق وہ سرفی امام وہ سرفی شخصیت حالانکہ وہ حقیقت میں اس تعلق سے بے خبر اور بری ہوتا ہے اس شخصیت کو پتا نہیں چلتا کہ یہ لوگ مجھے استعمال میرے قریب کیوں ہو رہے ہیں یعنی اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس سے اس لئے تعلق بنا رہے ہیں اور تا کے بعد مزید واضح ہو جائے میں کہوں گا میں کہوں گا بیٹا میں کہوں گا یہ کون کہہ رہے میں کہوں گا بیٹا میں نہیں آپ نہیں ہا جی بیٹا کون یہ کون کہہ رہا کہ میں کہوں گا شیخ عبدالسلام ماشاءاللہ یہ کون کہہ رہے شیخ عبدالسلام ماشاءاللہ بہت اچھے میں کہوں گا کہ اخوان المسلمین کی جماعت نے اخوان المسلمین کی جماعت یہ کہاں ہوتی یہ جماعت کون بتائے گا ان کا آغاز ملک سے ہوا جی مصر سے مصر سے اور کچھ عرصہ پہلے ان کی مصر میں حکومت بھی خائن ہوئی تھی اور ان کی مشہور شخصیات اسے کون ہیں سید قطب اور حسن البنہ یہ ان کی مشہور شخصیات ہیں اور موجودہ زمانے میں ڈاکٹر کرزاوی کرزاوی پھلہ تو مصر کی وہ عربی شخصیات زدان ہیں تو اخوان مسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم شیخ محمد ابراہیم کون ہے شیخ ابن بعض رحمہ حبلا سے پہلے سعودی عرب کے مفتی آدم کون تھے شیخ محمد بن ابراہیم اور یہ آلے شیخ ہیں آلے آلے شیخ کیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے شیخ محمد بن ابراہیم کے عدمی جہود کو حاکمیت کا نام دیتے خوب اچھالا تھا یہاں پہ اگر تھوڑی سی بات تبدیل ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا بسال کے طور پہ شیخ محمد بن ابراہیم کی عدمی جہود کے اس حصے کو کہ عدمی جہود کے اس حصے کو خوب نمائع کیا جس حصے کو وہ حاکمیت کا نام دیتی آپ نے توحید حاکمیت سنی ہے توحید حاکمیت آپ کون کون سی توحید کو جانتے ہیں بچو آپ کون جانتے ہیں ماشاء اللہ تبارک و تعالی ماشاء آپ لوگ کے بچے اتنی معلومات رکھتے ہیں تو بڑوں کے پاس کتنی ہوں گی ہو سکتا ہے معاملہ اس کے اُلٹ ہوں توحید اسماء و صفات اللہ تعالی کی نام کو مان اللہ کی صفات کو مان صحیح معلوم میں مان توحید حومیت اللہ تعالی کے اخوال میں اللہ کو ایک مان نام خالق مال اک اللہ ہے لازل اک اللہ ہے توحید جس کو توحید عبادت بھی کہنے ہیں کہ عبادت کا حق دار ہونے میں ایک اللہ کو مان جن اللہ کے نام کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے چاہے کوئی نبی ہوں چاہے کوئی کوئی پھر اخوان المسلمین یہ لوگ آئے اور انہوں کا چوٹی قسم بھی ہے یہ معنی کہ حاکم صرف اللہ ہے حاکم کون ہے ان الحکم اللہ للہ حاکم صرف اللہ ہے فیصلہ اللہ کا چلے گا اللہ کے لابا کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا کہنا یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کے بنائے خوانی یہ غلق ہے کتاب و سندت کافی ہے جرد کے لئے فیصلہ کرنے میں کتاب و سندت کیا یہ کافی ہے انسانی کماہین کی کوئی روح نہیں ہے آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں سننی کا دیان سنی انشاءاللہ پھر نماز کے بعد جائے رہے گا بھی اعظام ہو رہی انشاءاللہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کسی گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیلئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سہا وقت پر آپ کے لئے چینل پر کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ